ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے شہزادے کہاں بھاگے جا رہے ہو بیوی آگئی تو بھائیوں کو بھول گیا آپ بیٹھ طرح گپشپ لگاتے ہیں میں دلان میں لگے آئینے میں خود کو دیکھ کر شہروانی ٹھیک کرتا اپنے حجرہ اروسیا میں جانے ہی والا تھا کہ میرے دونوں بڑے بھائی مجھے روک چکے تھے گھر میں سب سے چھوٹا تھا اور آج میری سہاگ رات تھی دل میں خوشی سے لڈو پوٹ رہے تھے کہ خیر سے دیر سے ہی سہی مگر میری بھی ایک عدد بیوی آ چکی ہے ورنہ میرے ہم عمر لڑکوں کے تو بچے بھی سکول جانے کے قابل ہو چکے تھے دل میں ذرا ہچکچاہٹ بھی تھی کہ نہ جانے میری دلھن کیسی ہوگی میں بہت شرما سا رہا تھا ایسے میں میرے بھائیوں نے جب مجھے کندوں سے تام کر سہن میں رکھی چار پائی پر بٹھایا تو میں چینٹ سا گیا بڑی بھابی ہمیں دیکھ کر ہسکر بولی کہ کیوں اس بھولی گائے کو بٹھا رکھا ہے جانے دو اس کی دلھن اس کا انتظار کر رہی ہوگی مگر دونوں بڑے بھائی ہسکر بولے فرحان آج تو تیری سہاگ رات ہے کیا تجھے پتہ بھی ہے اس رات میہ بیوی کیا کرتے ہیں بھائی کی بات سن کر میں تھوڑا چینٹ سا گیا تھا میرا چہرہ تو مانو بلکل سرک ٹوماتر ہوا تھا نظریں جھکا کر مسکرانے لگا تو مجھ سے بڑا بھائی میرے کندے پر ایک زوردار تھپڑ مار کر کہنے لگا ارے دیکھو تو کیسے لڑکیوں کی طرح مسکر آ رہا ہے اس میں تو کوئی مردوں والی بات ہی نہیں میں بتا رہا ہوں شفقت بھائی اس کی بیوی تو اسے اپنی نگاہوں پر نچائے گی اس کا کوئی روب نہیں ہوگا بیوی پر وہ دو دن دور نہیں جب یہاں سہن میں اسی چار پائی پر اس کی بیوی لمبی تان کر بیٹھی ہوگی اور یہ اپنی بیوی کے پیروں کی طرف بیٹھ کر اس کے پیر دبا رہا ہوگا اپنے بھائی کی یہ بات سنکر ایک پل کو تو میں سنجیدہ ہوا تھا میرے اندر مردانہ انا کافی تھی میں نے فوراں سے کہا نہیں نہیں میں ان مردوں میں سو تو بلکل بھی نہیں ہوں میں اگلے پل اپنے دونوں بھائیوں کو ملامتی نظروں سے دیکھ کر کہنے لگا کہ اب ایسا بھی نہیں ہے ہاں میں تھوڑا شرمندہ ہوں بگر ایسی بات بھی نہیں کہ میں بلکل ہی بیوی کے نیچے لگ کر رہ جاؤں میں تو بلکل ہی ویسے ہی کروں گا جیسے آپ بتائیں گے آپ دونوں تو شادی شدہ ہیں میں تو کما رہا ہوں پھر میرا کوئی ایسا دوست بھی نہیں ہے جو مجھے سمجھا سکے آپ ہی بتا دیں کہ میں اپنی یہ شرم ججک کیسے ختم کروں میری بیوی کو پتہ چل گیا کہ میں اسے اتنا ججک رہا ہوں اور مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے وہ تو میرا مزاق ہڑائے گی میرے دل میں جو بات تھی میں اپنے بھائیوں کو بتانے لگا جسے سن کر دونوں بھائی بڑے ہمدردانہ انداز میں سرگوشی میں کہنے لگے کہ دیکھ چھوٹے ابھی جو بات ہم تجھے بتائیں گے کان کھول کر سن لے ہم جو کہیں گے جیسا کہیں گے تو ویسا ہی کرنا تب ہی تیری بیوی دب کر رہے گی تیرے سامنے کوئی جررت نہیں کر سکے گی اور تیرا روب رہے گا دیکھتا نہیں ہے تیری بھابیاں کیسے ہماری مٹھیوں میں ہیں ہمارے آگے تو ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے میں خموشی سے اپنے دونوں بھائیوں کی ہر ایک بات پر عمل کر رہا تھا آخر کو کل کو میں بھی بیوی والا ہونے والا تھا آج تک زندگی کے ہر موڑ پہ میں نے ہر فیصلہ اپنے بڑے بھائیوں سے ہی لیا تھا آخر اس معاملے میں کیوں نہ ان کی مرضی پوچھ تھا میری بھائی مجھے سہاگ رات کے بارے میں سب کچھ بتانے لگے اور میں سر جھکائے سب کو سنتا رہا دل کے جس بات ایک نیا رنگ لینے لگے تھے مگر اس کے بعد جو کچھ میرے بھائی بولے وہ سن کر میں تھوڑا چونکا تھا کہنے لگے کہ جب کمرے میں جانا تو وہ سفید چادر جو تیری بھابی نے باہر میز پر رکھی ہوئی ہے وہ اٹھا کر لیتے جانا میں حیرت سے اپنے بھائیوں کا چہرہ دیکھ کر کہنے لگا کہ سفید چادر کا کیا کام بیٹ پر بیٹ پر تو پہلے سے ہی میری بیوی کے جہیز کی لائے بھی بڑی خوبصورت چادر بچی ہوئی ہے اگلے ہی پل بھائی اپنا سر پکڑ کر بیٹ گیا کہنے لگا کہ تو اللو کا اللو ہی رہے گا ارے کیا تجھے نہیں پتا کہ سہاگ رات کو بیٹ پر سفید چادر بچھائی جاتی ہے تاکہ پتا چل سکے کہ بیوی پاک دامن ہے بھی کے نہیں ایک مرتبہ پھر میری آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ میں بلکل ہی بھولا بالا تھا ان تمام تر معاملات کے بارے میں مجھے کچھ بھی علم نہیں تھا میرے بھائی مجھے بتانے لگے کہ بیوی کو کیسے کابو کرنا ہے اور سفید چادر کس قدر ضروری ہے اگر تو بیوی پاک دامن نہ نکلی تو اس کا صاف صاف یہی مطلب ہے کہ وہ پہلے ہی کسی کے ساتھ چک کر چلا چکی ہے اپنے شہر کی امانت میں خیانت کر چکی ہے اس لڑکی کابر اس گھر میں رہنے کا کوئی حق نہیں اپنے بھائیوں کی باتیں سن کر میں بلکل سنجیدہ سا ہو چکا تھا بھلے ہی میرے اندر جھجک اور ہچکچاہٹ تھی مگمہ نے سب کچھ اپنے دل میں ہی رکھا تھا اٹھا تو بھائی مجھے بتانے لگے اپنے چلنے کا انداز مردوں جیسا رکھ کر چل سینہ ٹھوک کے کمرے میں جا گھبرانے کی بلکل ضرورت نہیں اپنی بیوی کو پہلے رات ہی یاد دلا دے کہ تو مرد ہے اور وہ ایک کمزور بیچاری سی عورت میں بھائیوں کی بات پر پورا پورا عمل کر چکا تھا باہر پڑی ہوئی سفید چادر کو میں نے اٹھایا اور کمرے میں داخل ہو گیا جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا تو کمرے کا ہلیا دیکھ کر میں تو اپنی ساری اکراہت بھول چکا تھا پورا کمرہ خوبصورت کینڈلز کے ساتھ سجا ہوا تھا سرخ اور سفید پھولوں سے کمرے کی سجاوٹ کی گئی تھی اور میری بیوی سرخ عروسی لباس میں بیٹھی میرا ہی انتظار کر رہی تھی ایک پل کو میری بانچیں کھلیں تھی اتنی خوبصورت بیوی جس کے مومی ہاتھ دیکھ کر ہی میں پگل رہا تھا آخر اس کے سامنے میں اپنا روپ کیسے جمع سکتا بہرحال میں نے اگلے ہی پل خود کو نارمل کیا اور اسے بھی چکننا کیا کہ اس کا شہر کمرے میں آ گیا ہے میں پہلی مرتبہ ہی اپنی بیوی کو دیکھنی والا تھا کیونکہ گھر میں سب سے چھوٹا تھا مجھ سے بڑے دو بھائی تھے اور دونوں ہی شادی شدہ تھے بال بچوں والے تھے ماں باپ تو تھے نہیں اس لیے گھر کا ہر فیصلہ یہی کرتے تھے یہ لڑکی بھی انہوں نے پسند کی تھی کیسی دکھتی ہے کیسی نہیں میں کچھ نہیں جانتا تھا میں دھیرے دھیرے چادر کو لیے چلتا ہوا آیا اور آ کر بیٹ پر بیٹ گیا سب سے پہلے تو میں نے پنی بیوی سے رسمی سلام دعا کیا تھا اس نے جب جواب دیا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے کانوں میں رس گھل چکا ہو اس کی آواز بڑی باریک اور پیاری سے تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ہلکی سی مسکرہ رہی ہو اس کے چہرے پر خوشی آیاں تھی اسے خوش دیکھ کر میں بھی خوش تھا کہ چلو یہ تو بات پکی ہو گئی کہ اس رشتے پر راضی ہے خیر شکل و صورت میں تو میں بھی بڑا ہی خوبصورت تھا مگر اپنا لہجہ ذرا سنجیدہ ہی رکھا تھا تاکہ اس کو میری نرمی کا اندازہ نہ ہو سکے جیسے ہی میں نے اس کا گھنگٹ اٹھایا تو میں اس کے حسن میں جیسے کھوز آ گیا تھا اتنی خوبصورت بیوی میری تھی میں تو جیسے خوشی سے پھولیں نہیں سمارا تھا کتنے ہی دیر بغیر کچھ بولے اپنی بیوی کو دیکھتا رہا جس کا نام تبسم تھا مجھے خاموش دیکھ کر اس نے اپنی موٹی موٹی آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھا اور کہنے لگی ایسے کیا دیکھ رہے ہیں کیا میں آپ کو پسند نہیں آئی میرا دل تو کر رہا تھا کہ بس اس کے حسن پر غزلیں پڑھ دوں مگر اگلے ہی پل کہنے لگا کہ بس ٹھیک ہی ہو اتنی پیاری بھی نہیں جتنی میری بھابیوں نے تعریفیں کی تھی میری اس بات پر اس کا چہرہ اترا تھا مگر میں بلکل وہی کر رہا تھا جو مجھے میرے بھائیوں نے سمجھایا تھا اس کے بعد میں نے اپنے پاس موجود ایک عام سی سونے کی انگوٹھی جو بلکل چھلہ نما تھی وہ اپنی جیب سے نکالی اور تبسم کے ہاتھ میں پہنا دی وہ انگوٹھی کی بہت تعریف کر رہی تھی کہہ رہی تھی کہ بہت پیاری ہے آپ کا بہت بہت شکریہ جبکہ اس کے حسن کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی کچھ دیر میں اس سے تھوڑے کھردری انداز میں بات کرتے ہوئے تمام تر گھر کی ذمہ داریاں بتاتا رہا سب سے پہلے تو بات یہ کی کہ میرے بھائی اور بھائیوں کی عزت کرنا وہ جو کہیں وہی پتھر پر لکیر ہوتا ہے میں یہ نہ سنوں کہ تمہاری وجہ سے گھر میں کوئی بدمزگی پیدا ہوئی ہے حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میں جو جو کچھ کہتا جا رہا تھا وہ ایک ایک بات پر سر تسلیمیں خم کرتی جا رہی تھی نہ ہی اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے بلکہ الٹا میرے ہر حکم پر وہ میری سوچ سے بھی بڑھ کر جواب دے رہی تھی مجھے تو حیرت ہو رہی تھی کہ میرے بھائی جیسے بتا رہے تھے یہ تو ویسی بالکل بھی نہیں ہے کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد میرا دھیان اپنی گود میں پڑھی ہوئی سفید چادر پر گیا وہ لڑکی ابھی تک یوں ہی مسکر آ رہی تھی بڑے ہی پیار سے میری باتوں کا جواب دے رہی تھی لیکن جب میں نے اس سے کہا کہ بستر سے اٹھو تو وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی پھر میرے کہنے کے مطابق اٹھی میں نے وہ سفید چادر اس کے ہاتھ میں پکڑائی اور کہنے لگا کہ سفید چادر کو ادھر بیٹ پر بچھاؤ اس کے چہرے کی تو گویا رنگت اٹھی تھی اس کی اڑتی رنگت تو گویا میری سانسیں بھی روک چکی تھی اس کے ہاتھ کپ کپ آ رہے تھے میں واضح طور پر دیکھ سکتا تھا کہ اس کے چہرے پر جو کچھ دیر پہلے لالی آئی تھی وہ اب زردی میں بدل چکی تھی کہنے لگی کہ سفید چادر کیوں بیٹ پر اس کو کیوں بچھانا ہے میں تو سمجھا تھا بڑی تیز ترار ہوشیار لڑکی ہوگی لیکن وہ تو مجھ سے بھی زیادہ بے وقوف تھی میں کچھ مطمئن ہوا تھا اس لئے میں اگلے ہی پل بڑے ہی سخت لہجے میں بولا کہ جتنا کہا ہے اتنا کرو کہ جانتی نہیں ہو یہی رسم ہوتی ہے سفید چادر سہاگ رات کو بیٹ پر بچھائی جاتی ہے تاکہ پتہ چل سکے گھر میں آنے والی لڑکی عزت کہلانے کے لائق ہے بھی کہ نہیں میرے الفاظ پر اس نے مجھے سر اٹھا کر دیکھا تھا یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہی تھی جن میں اب مجھے ہلکی ہلکی نمی اتر دی بھی محسوس ہونے لگی تھی اگر کوئی اور شہر ہوتا تو سمجھ جاتا کہ اس کی بیوی کے جذبات کو کس قدر ٹھیز پہنچی ہے شادی کی پہلی رات تھی اس کے کردار پر سوال اٹھایا جا رہا ہے مگر یہ تو میں تھا جو اپنے بھائیوں کی باتوں میں آ کر یہی سمجھ رہا تھا کہ ہو نہ ہو دال میں کچھ کالا تو ضرور ہے لیکن اس نے تو کچھ ایسا کر رکھا ہے جس کی وجہ سے یہ مارے خوف کے رونے لگی ہے تبسم کچھ نہیں بولی تھی اس نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے بیٹ پر سفید چادر بچھا دی تھی یہی وہ لمحات تھے جن کا مجھے برسوں سے انتظار تھا وہ رات میری زندگی کی حسین ترین راتوں میں سے ایک تھی میاں بیوی کا رشتہ ایک فطری سا عمل ہے میں اپنی بیوی کی سنگت پا کے بے حد خوش تھا صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ میرے بازو پر لیٹ کر سو رہی تھی اسے اپنے قریب دیکھ کر مجھے پھر سے اس پر پیار آنے لگا تھا ایک رات میں مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ میری بیوی بہت معصوم سی ہے ہر بات سے بڑی گھبرائی ہوئی اور نروس بھی خام خام ہے گھبرا رہا تھا ڈر رہا تھا کہ نہ جانے کیسی ہوگی اور مجھے کیا کیا باتیں سنائے گی لیکن یہ تو بہت ہی بھولی بھالی معصوم سی تھی سوہ ہوئے بہت معصوم اور پیاری سی لگ رہی تھی میں نے اس کے ماتھے پر بوسا دیا اس کی آنکھ کھل گئی میری آنکھوں میں اپنے لیے ورفتگی دیکھ کر اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا تھا اس نے فوراں سے نظریں جھکا لی اور اٹھ کر بیٹھ گئی میں نے کہا کہ بھابی تمہارے لیے یقینا ناشتہ تیار کر رہی ہوں گی تم تیار ہو جاؤ میری بات سن کر فوراں سے اس نے اس بات میں سر ہلایا اور بیٹھ سے اٹھ کر واش روم میں چلی گئی میں ہی بھول چکا تھا کہ میں نے سفید چادر بیٹھ پر بچھائی ہے بہرحال گزری بھی رات کو یاد کر کے میری چہرے پر پھر سے مسکراہت اتری تھی اللہ تعالیٰ کی بنائے ویس رشتے پر مجھے بڑا سکون اور اتمنان سا محسوس ہوا تھا نکاح میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پاکیزگی رکھی ہے دل کی خواہش بھی پوری ہو جاتی ہے اور گناہ بھی نہیں ہوتا جتنا میں اس رشتے سے گھبرا رہا تھا آج اتنا ہی اس رشتے سے مطمئن تھا جیسے ہی میں بیٹھ سے اٹھا تو سفید چادر پر میری نظر پڑی تو مجھے یاد آیا کہ مجھے رات کو میرے بھائیوں نے کیا تاقید کی تھی میں نے فوراں سے دیکھا لیکن چادر کو دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے آہستہ آہستہ میری محبت غصے میں بدلنے لگی تھی میرے اندر تو آگ سی لگ گئی تھی مجھے اپنی معصوم بیوی یک دم تیز شاتر لگنے لگی تھی گزروی رات سے مجھے گھن آنے لگی تھی میرے سارے جذبات بدلنے کے لیے وہ سفید چادر ہی کافی تھی جیسے ہی تبسم واشروم سے باہر آئی میں نے غصے سے دیکھا تھا اس نے محرون کلر کا جوڑا پہنا تھا اس کے لمبے گنے گیلے بال دیکھ کر مخمور ہونے کی بجائے میں غصے سے لال پیلا ہوا تھا میں نے اسے کہا کہ ادھر آؤ میرے پاس میرے بات سن کے ججکتے ہوئے میرے پاس پہنچی تھی شاید میں اس کی تعریف کروں گا میں نے کہا کہ مجھے سچ بتاؤ کہ کس کے ساتھ تم نے پہلے موں کالا کیا ہے یہ سن کر تو وہ مجھے حقہ بقہ دیکھنے لگی اس کے چہرے کی رنگت اڑی تھی کہنے لگی کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں مجھ سے میں نے کہا یہ زیادہ شرافت کا لبادہ میرے سامنے مت اڑو مجھے سب پتا ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں میں جان چکا ہوں کہ تم کمواری لڑکی نہیں ہو پہلے سے ہی اپنا کموارا پن لٹا کر میرے پاس آئی ہو یہ سن کر تو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے تھے کہنے لگی آپ اتنا بڑا الزام مجھ پر کیسے لگا سکتے ہیں میں نے کہا لگا سکتا ہوں کیوں نہیں لگا سکتا میرے پاس ثبوت ہے دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں میری بات سن کر وہ رونے لگی کہنے لگی کیا کریں گے میرے ساتھ میں نے کہا تلاق دوں گا تمہیں اور کیا کروں گا بے شرم لڑکی شرم نہیں آئی تمہیں میں نے اپنا ہر جذبہ اپنی بیوی کے لیے سنبھال کر رکھا تھا ایک مرد ہوتے ہوئے میں نے کبھی کسی عورت کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھا تھا اب تمہیں ایک میلہ دامن لے کر میرے گھر آگے تو کیا اتنا بے واکوف نظر آتا ہوں تمہیں میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ مجھے آپ کی بات سمجھ ہی نہیں آرہی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں بد کردار ہوں میرا اللہ گواہ ہے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا میں نے کہا کہ میں کیسے مان لوں ثبوت دو مجھے اپنی پاک دامنی کا ثبوت دو جو مجھے اس چادر پر نظر نہیں آرہا وہ کہنے لگی مجھے نہیں پتا میں شادی کے بارے میں اتنا کچھ نہیں جانتی تھی جتنا آپ کے موں سے سن رہی ہوں عمر اٹھارہ سال کی تھی اپنے گھر میں وہ بھی سب سے چھوٹی تھی میری بیوی خوبصورت بھی تھی میں نہیں جانتا تھا کہ سچ کیا ہے کیا یہ سچ کہہ رہی ہے لیکن جو کچھ میرے سامنے تھا ایک مرد ہونے کے ناتے میری قیارت کیسے یہ گوارہ کر سکتی تھی کہ میں اسے ایک منٹ بھی اپنے گھر میں برداشت کروں مجھے تو اس کی وجہ سے غلازت کا احساس ہو رہا تھا میں فوراں سے کمرے سے باہر نکل گیا اور ساری بات اپنے بھائی کو بتائی یہ چھوٹی بات تھوڑی ہے ہم تو اس لڑکی کو ایک منٹ بھی اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے اس کے گھر والوں کو بلاؤ اور ان کے سامنے اسے طلاق دو مرد ہونے کا ثبوت دو میں ابھی بے حد غصے میں تھا میری دونوں بھابیاں حقہ بقہ ہمیں دیکھ رہی تھی میرے بھائی میرے بھابیوں سے کہنے لگے جا جا کے دیکھا کیا بات ہوئی بولا ماں باپ اتنے اندے تھے کہ اپنی گھٹیا بیٹی کو ہمارے گھر بھیج دیا اس پر بھائی کہنے لگا انہوں نے سمجھا ہوگا کہ بیوکوف سا لڑکا ہے اسے کیا پتا چلے گا یہ تو شکر ہے کہ رات ہم نے اس بددو کو اکل کی چار باتیں سمجھا دی تھی پھر یہ تو کوئی نہ کوئی بیوکوفی ضرور کرتا میری دونوں بھابیاں میرے کمرے میں جا چکی تھیں کچھ دیر بعد واپس آئیں تو ان کی نظریں چکی ہی تھیں مجھے دونوں بھائی اپنی بیویوں کے پاس جا کر ان سے پوچھنے لگے تو کہنے لگیں کہ دیور جی کی بات سچی ہے یہ سننا تھا کہ میرے دونوں بھائی آپ پیسے باہر ہو گئے آپس میں یہی بحث چل رہی تھی کہ اس لڑکی کو اس کے گھر بجوا دیا جائے کہ این اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی پوچھا گیا کون ہے تو میرے سسرال میں سے تبسم کی بھابی اور بہنے ناشتہ لے کر آئیں تھی میری بھابی نے دروازہ کھولا وہ تو تیار شیار ہو کے بڑی خوشی خوشی ہمارے گھر میں داخل ہیں لیکن میرا غصہ اروج پر تھا میں نے کہا کیا آپ لوگوں کو شرم نہیں آئی ہمارے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہوئے وہ لوگ تو حیران و پریشان تھے میرے دونوں بھائی بھی ان پر چلانے لگے کہنے لگے اپنے گھر کی کالک میرے بھائی کے ماتے پر ملنا چاہتے تھے اٹھاؤ اپنی بہن کو اور ساتھ لے کر جاؤ یہاں سے اور یہ ناشتہ بھی لے جاؤ تمہارے بڑوں سے ہم رات کو بات کرنے آئیں گے ارے ہمارے بھائی کو بے وکوف سمجھ رکھا تھا جو ایسی گھٹیا لڑکی کے ساتھ زندگی گزارے گا وہ وجہ پوچھنے لگے تو میرے بھائی کہنے لگے کہ ہی وجہ ہم تمہارے بھائی باپ کے سامنے بتائیں گے پتہ نہیں باپ بھائی کو بیٹی کے ان گندے کرتوتوں کا پتہ بھی ہے کہ نہیں مجھے اپنے کمرے سے تبسم کے رونے کی اور سسکیاں بھرنے کی آوازیں آ رہی تھیں اس کی بہنیں اور بھابیاں کمرے میں چلے گئیں کچھ دیر بعد اسے بھی ساتھ لے کر آئیں میں بھی غصے سے بیٹھا تھا میرے بھائی مجھے کہہ چکے تھے کہ دیکھو بھائی اس لڑکی کو تم نے تلاک ہی دینی ہے میں نے کہا جیسا آپ کہیں گے بھائی ویسے ہی ہوگا میں نے کبھی آپ لوگوں کی بات نہیں ٹالی میری سارے زندگی ایسے ہی گزری تھی بھائی اور بھابیوں کی باتیں مانتے ہوئے میرے بھائی رات کو گئے تھے میں نہیں جانتا تھا کہ وہاں کیا بات ہوئی تھی اور کیا نہیں لیکن میرے چند دوست مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے مجھ سے کہنے لگے کہ کیسی گزر رہی ہے اے شادی شدہ زندگی میں نے کہا خاک گزر رہی ہے میں نے جل کر جواب دیا تھا میرا دوست مجھ سے پوچھنے لگا کیا ہو گیا ایک ہی رات میں دنگ آ گئے بیوی سے یہ کہہ کر وہ اس نے لگا وہ شاید مزاق کے موڈ میں تھا میں نے اسے ساری بات بتا دی میری بات سن کر وہ کہنے لگا کہ تم پاگل ہو یا جاہل گوار ہو تمہیں شرم نہیں آئی ایک لڑکی پر اتنا بڑا الزام بھی نہ کسی ثبوت کے لگاتے ہوئے میں نے کہا سفید چادر سب سے بڑا ثبوت ہے تو اس کے علاوہ اور کیا ثبوت ہوتا ہے وہ کہنے لگا کہ تیرا بیڑا غرق تمہارے بھائیوں نے کیا ہے تمہیں پانچویں جماعت سے زیادہ تعلیم بھی حاصل کرنے نہیں دی تم پانچویں جماعت میں تھے کہ تمہارے والدین کی حادثاتی موت واقع ہو گئی اور اس کے بعد تمہارے بھائیوں نے تمہیں سکول سے ہٹوا دیا اور گھر کے کاموں میں لگا دیا ساری زندگی بھابیوں کی اور بھائیوں کی غلامی کرتے رہے جی بھائی جی جی بھائی جی بس یہی سنا ہے ہم نے تمہارے موپر تمہیں وہ جتنی عقل دیتے ہیں تم اتنی استعمال کرتے ہو اپنی عقل کو تم نے شاید گھاس چرنے کے لیے بھیج رکھا ہے میں نے کہا اتنا بھی بے وقف نہیں ہوں جب میں نے پوری چادر دونوں جانب سے چیک کر کے دیکھا تھا میری دوست نے یہ بات سن کے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا تھا کہنے لگا میرا ایک دوست ڈاکٹر ہے میں تمہیں اس کے پاس لے کر جاتا ہوں شاید اس کی بات سن کر ہی تمہیں کچھ حکل آئے دیکھو ایسا ہر لڑکی کے ساتھ نہیں ہوتا جیسا کہ تمہارے بھائیوں نے تمہیں بتایا اور کیوں نہیں ہوتا اس کا جواب تمہیں وہ ڈاکٹر ہی دے سکتا ہے یہ کہہ کر وہ مجھے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور سارا قصہ ان کو سنا دیا وہ کہنے لگا میڈیکل سائنس کے مطابق ہیمن جھلی کا نام جو کہ وجائنہ میں ہوتی ہے اس کے پھٹنے کا تعلق پہلی بار سیکس سے جڑنا ایک بے تکی روایت ہے جس کی طبقی دنیا نفی کرتی ہے پردہ بکارت گرم درجہ حرارت والی جگہوں پر جلدی پھٹتی ہے اسپورٹ سے جڑی لڑکیاں خاص کر اتلیٹکس کرنے والی کھلاریوں کی جلی کا پھٹنا معمول ہے میڈیکل سائنس تو یہ بھی کہتی ہے بعض اوقات پیداشی طور پر ہیمن موجود ہی نہیں ہوتی تو اس کا کموارے پن سے تعلق جوڑنا بلکل غلط ہے وہ ڈاکٹر کہنے لگا کہ اگر خاتون کو کموارے پن سے جڑے بے تکی روایتی وغیرہ روایتی امتحان کی کسوٹی گزرنا پڑتا ہے تو مردوں کو کیوں نہیں مرد صاحب نے عالم شباب میں کیا کیا گھل کھلائے ہیں اس کا کیسے پتا چلے گا ہمارے معاشرے میں آج بھی ایسے مرد ہیں جو شادی کی رات سفید چادر پر یقین رکھتے ہیں اور اسی کی بنا پر لڑکی کے کموارے پن پر شک کرتے ہیں اس پر نپاکی کا الزام لگا دیتے ہیں کہ لڑکی کمواری نہیں تھی بہت سی بچیوں خواتین جنہیں سیکس ایڈوکیشن ہائمن سے متعلق اگاہی تک نہیں ہوتی وہ مردوں کے الزام کی وجہ سے ذہنی اور جسمانی عذیت کا نشانہ بنتی ہیں یہ سب کچھ مرد کے ناماکول رویے کی وجہ سے ہوتا ہے اس بیتو کے الزام کی بنیاد پر ایک خاتون زندگی برباد کرنے کا حق مرد کو کس نے دیا ہے ڈاکٹر کی بات سن کر مجھے خود پر افسوس ہوا تھا میں نے بھائیوں کی باتوں میں آ کر اپنی بیوی پر بہت گھٹی الزام لگایا تھا جب میں واپس گھر آیا تو میرے بھائی کہنے لگے کہ اس کے گھر والے اس لڑکی کو مار مار کر پوچھ رہے ہیں کہ اس نے یہ گناہ کس کے ساتھ کیا لیکن وہ تو قرآن اٹھانے کو تیار ہے کیسی بدبخت عورت ہے جو قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹی قسم کھانے کو بھی تیار ہے میں بہت شرمندہ ہو گیا تھا اپنے سسرال مجھے دیکھ کر اس کے والد رونے لگے ہاتھ جوڑنے لگے کہنے لگے ہماری بچی کو طلاق مت دینا ہم نے بہت پوچھا ہے اس سے لیکن وہ تو بس ایک ہی جواب دے رہی ہے قرآن پاک بھی اٹھا چکی ہے میں تو یوں تھا کہ شرمندگی کے مارے نظریں نہیں اٹھا رہا تھا میں نے کہا کہ مجھے تبسم سے ملنا ہے انہوں نے کہا اپنے کمرے میں ہے جب میں کمرے میں گیا تو وہ سسک سسک کر رو رہی تھی چہرے پر انگلیاں چھپی ہوئی تھی شاید اس کے بھائی اور باپ نے اسے بہت مارا تھا ہونٹوں کے قریب خون رس رہا تھا آنکھیں سوجی ہوئی تھی مجھے دیکھ کر اپنا روخ بدل لیا کہنے لگی جلدی سے طلاق تو اور جان چھوڑو میری مجھے پتہ ہے آپ مجھے طلاق دینے ہی آئے ہیں اس کی اس حالت کا ذمہ دار میں تھا میں فوراں سے اس کے پاس گیا اس کے پاس بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھ چھوڑ کر اپنی نظریں جھکا لیں آج میری مردانہ انا کو اپنی بیوی کے سامنے ہاتھ چھوڑنے پر ذرا بھی ملامت نہیں تھی میں نے کہا مجھے معاف کر دو تب میری جہالت نے تمہارا کیا حال کر دیا ہے میں حقیقت سے نا آشنا تھا بس جو میرے بھائیوں نے کہا کہ تمہارے کردار کو سفید چادر کی کسوٹی پر پرکتا مجھے معاف کر دو یہ سن کر حیرت سے مجھے دیکھنے لگی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہنے لگے کہ آپ نے تو میری عزت کا جنازہ نکال کے رکھ دیا میرے گھر والے میرے بارے میں شک و شبہات میں ڈال گئے ہیں میں نے آج تک کسی مرد کو اپنے دل میں بسانے کی کوشش نہیں کی میں نے بھی اپنے ہر جذبے کو اپنے شوہر کے لیے رکھا تھا لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے کردار کو یوں جانچا جائے گا بلکہ مجھے تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا مجھے تو میرے گھر کی خواتین نے یہی کہا تھا کہ تمہارا شوہر ہی تمہیں بتا دے گا کہ یہ بیوی کا رشتہ کیا ہے اس کے لیے تمہیں کسی بھابی اور بہن سے الگ سے پوچھنے اور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایسے لوگ دماغوں میں غلط باتوں کو ڈال دیتے ہیں جیسے کہ میرے بیوی کی زندگی شروع ہونے سے پہلے ہی شکوش بھات میں پڑ جاتی ہے